اردو پر براہ راست آر وجہ کا اردو خبرنامہ لے کر میں رزوان سلطان آپ کے خدمت میں حاضر خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ٹی سی آئی میکسمنٹ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سر نگر میں آج ٹی آر سی علاقے میں گرنیڈ دماکے میں گیارہ عام شہری زخمی ہوئے اطلاعات کے مطابق آج دو پہر دو بجے ٹی آر سی کروسنگ پر گرنیڈ دماکہ اس وقت ہوا جب لوگوں کی بڑی تعداد خرید و فروخت میں مصروف تھی تو اسی اصنا میں گرنیڈ دماکہ ہوا جس کے بعد علاقے میں افراد افری فیل گئی وہیں اس دماکے میں گیارہ افراد زخمی ہوئے جنہیں علاج کے لیے سمیچ اس اسپتال سری نگر پہنچایا گیا جہاں سب ہی کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے وہیں دماکے فورن بعد سیکیورٹی فوسز نے علاقی کو محصرے میں لے کر حملہ اوروں کی تلاش شروع کر دی دوسری طرف سے نائب وزیرالہ سریندر چودری اور سکین آئیتو نے دیر شام اس ایم ایچ اسپتال جا کر وہاں زخمیوں کی آیادت کی سریندر چودری نے آیادت کے بعد میڈیا نوائن سے بات کرتے ہوئے کہ سیکیورٹی فوسز کو یہ حملے روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے یہ بہت قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے یہ نوجوان بچے اور کچھ تھوڑ سے میڈل ایج کے لوگ ہیں یہ گرنیڈ حملے میں جکمی ہوئے ہیں اور مجھے اور میڈم سکین آئیتو جی کو اورنیوبر چیم منسٹر صاحب عمر صاحب نے کہا کہ آپ وہاں جائیے اور دیکھئے ہم کیا مدد کر سکتے ہیں ہم نے سریندر میڈم سے بھی بات کی ہم نے کہا اگر ان کو کوئی بیٹر ٹریٹمنٹ کے لیے کہیں باہر جب بھیجنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کرے گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم کر لیں گے تو لہٰذا دکھ کی بات ہے اور جیسے ہورنیوبر چیم منسٹر صاحب نے بھی آج کہا کہ یہ بند ہونے چاہیے کیوں ہو رہے ہیں روز روز کیوں ہو رہے ہیں جو سکیورٹی فورسز نے وہ کیا کر رہے ہیں یہ خالی ہم ایک دوسرے پر کیپا ٹپنگ کریں گے اس سے بات بننے والی نہیں ہے ان کو روکنا پڑا ہی گا اور آتنگباد کے خلاف ہم لوگ ہیں نیشنل کانفرس نے اپنے ورکروں کی اپنے لیڈروں کی قربانییں دی ہیں اور ہمیشہ ہم لوگوں نے کبھی نہیں چاہا کہ جمہو کشمیر کے حالات خراب ہوں اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں آمن آئے شانتی آئے اور ہمارے لوگ جو ہیں جیسے آج نوجوان بچے پڑے لکھے بچے ہیں جو یہاں جکمی ہوئے ہیں اور دو ایسے ہیں جو ابھی آپریشنل تریٹر میں ہیں اب ہم وہاں تو جان نہیں سکتے تھے لیکن بھگوان کے آگے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ بھگوان ان کو ٹھیک کرے ہم تو آئے ہیں اس لیے کہ اگر ان کو کچھ بھی ضرورت ہو کچھ بھی کرنا ہوگا ان کے لیے وہ گورنمنٹ بلکل تیار ہے یہاں ڈاکٹرز ہمارے بہت قابل ہیں ان لوگوں نے بھی کوشش کی ہیں کہ جلد ان کا علاج ہو سکے اور علاج چل رہا ہے سبھی پیشنٹ سے ہم ملے سوائے دو کے جن کی جو سرجیری آہ تھیٹر میں ہے اوٹی تو اس لیے ہمیں جو بھی پاسبل کرنا ہوگا وہ ہم ضرور کریں گے تاہیسے ہم کی جانے بچا پائے ڈاکٹرز ہم دیکھتے ہیں نہیں ہونے جائے ایسے اٹیکس نہیں ہونے جائے یہ بدقسمتی کی بات ہے اور یہ ایک سوال یا نشان ہے کہ ایسے اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں اور جب آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں نارمل سی ہے سب کچھ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اچانک کہ رات و رات اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ بزاج خود ایک سوال اس سے قبل عمر عبداللہ نے اتوار بزار میں گرنیٹ دماکے کے مضمت کرتے ہوئے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ کچھ دنوں سے وادی کشمیر کے کچھ حصوں میں حملو اور انکاؤنٹر کی سرشیوں کا غلبہ رہا ہے سرنگر کے سنڈے مارکٹ میں بے گناہ خریداروں پر دستی بم حملے کی آج کی خبر انتہائی پر شاکون ہے انہوں نے مزید لکھا کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کیا کوئی جواز نہیں ہو سکتا سیکیورٹی فوسز کو حملو کی اس تیزی کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ لوگ بغیر کسی خوف کے اپنی زندگی جی سکیں ان کے علاوہ پی ڈی پی صدر محبا مفتی پیپلز کانفرنس کے چیئرمن سجاد گنی لون اور اپنی پارٹی صدر الطاب بخاری نے الگ الگ ٹویٹس میں حملے کی سخت الفاظ میں مضمت کی باجپا قومی صدر جگہ پرکاش نڈہ نے ستھ شرمہ کو جمہو کشمیر باجپا یو ٹی کا صدر مقرر کیا ہے بی جی پی کے قومی جنرل سیکیٹری اور بی جی پی ہیڈ آفیس کے انچارج ارون سنگھ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جی پی نڈہ نے ستھ شرمہ کو جمہو کشمیر باجپا یو ٹی کا نیا صدر مقرر کیا جبکہ رویندر رینہ کو قومی ایگزیکٹیو کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا ہے ادھر عہدہ ملنے کے بعد میڈیا نمائند اس سے بات کرتے ہوئے ستھ شرمہ نے کہا کہ جہاں بھی پارٹی کو ضرورت ہوگی وہ تندہی سے اپنا کام کریں گے ہم سب جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پیچھلے چناؤو میں ایک اتحاس رچا ہے کشمیر میں بھی پہلی بار بھاری ماترہ میں گوٹ لیے اور پورے جمہو کشمیر میں 26% مت لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ہے بتا دیا کہ ہم لوگ کسی بھی طریقے سے پیچھے نہیں پہلی بار اتحاس میں 29 سیٹوں کا جیتنا اور آج جو اتحاس رچا گیا ہے راشتری دیکشی کا جو 29 سیٹیں ہیں 26% مت ہے اس کے لیے بھی میں پورے راشتری نیترتب کا بہار پکٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پورا سمیں دیا اور جت کے چلتے ہی سب ہم لوگ سفل ہو سکے اور میں راشتری دیکش جی اور پناہ کینڈی نیترتب کو بہت کامہار پکٹ کرنا چاہتا ہوں خوشو جب کہ مجھے پارٹی کے نیترتب کیوں ہے کرنے کا مقابلہ ہے جنہوں نے شویر میں بھی ان کا ایکسپیرینس ان کی سپورٹ مجھے ہمیشہ ملتی رہی گی ایسی پرکو کے ساتھ اور پارٹی کے کاری کرتا ہوں کے ساتھ دوسری طرف سے باہرتیا جنتہ پارٹی نے آج سینئر پارٹی لیڈر سنیل شرمہ کو حضب اختلاف کا لیڈر منتخب کیا وہیں نریندر سنگھ اور ڈپٹی سپیکر منتخب کیا گیا ہے سرنگر میں آج منعقدہ میٹنگ میں سینئر پارٹی لیڈوان اور اٹھائیس اراکی نے اسمبلی کی میٹنگ کے دورانی فیصل لیا گیا لیڈر آف اپوزیشن منتخب کیا جانے پر سنیل شرمہ نے پارٹی لیڈرشپ کا شکریہ آدھا کیا شرمہ نے مزید کہ انہیں جو ذمہ داری سوپی گئی ہے اسے وہ نبھانے کی پوری کوشش کریں گے سینٹرل لیڈرشپ کی طرف سے پارلیمنٹری بورڈ کی طرف سے ہمارے دو اوبزرور پریویکشک یونین منسٹر آدھنی پرہلا جوشی جی اور ہمارے نیشنل جنرل سیکریٹری ترون چوک جی کو یہاں بھیجا تھا ہم سب ایمیلیز ان کی قیادت میں بیٹھے اور یونانی مسلی مجھے آج اپنے سارے ویدھائیکوں نے لیڈر آب دے لیجیسلیٹو پارٹی کے روپ میں سو سویکرتی دی نیوکت کیا میں سب سے پہلے کیندری نیترت سینٹرل لیڈرشپ کا دھنیوات کرتا ہوں سٹیٹ لیڈرشپ کا دھنیوات کرتا ہوں دونوں پریویکشکوں کا دھنیوات کرتا ہوں کہ آج جو مجھے ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو بکھو بھی سب ویدھائیکوں کے وستیز اللہ گاندربل کے پرنگ کنگن علاقے میں آج پیش آئے سرخ حادثے میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق آج سپہر پرنگ علاقے میں گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہونے کے بعد سرخ سے لڑک کر خائی میں جاگری جس کے باعث گاڑی میں سوار تین افراد زخمی ہوئے جنہیں علاج و مالجے کے لئے استعال منتقل کیا گیا وہیں تینوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے ادھر قضبہ سوپور کے فروٹ منڈی کے مقامی کاروباری افراد اور تاجروں نے سرکوں کے خراب خستہ حالت خستہ حالت سافت پینے کے پانی کے عدم دستیابی اور صاف صفائی کے فقدان پر مایوسی کا اظہار کیا ہے اس سلسے میں فروٹ منڈی سے وابستہ ٹرانسپورٹرو اور تاجروں نے سوپور منڈی میں پیدا شدہ مسائل کو ترجیح بنیاد اوپر انتظامیاں سے حل کرنے کی مانگ کی ہے اوپر منڈی میں آئے وہاں ادھر کوئی بھی پرشنیلٹی نہیں ہے دو سور پہ پڑچی کا لیتا ہے ادھر نہیں تو پانی کی پانی کی جو سبیدہ ہوتی ہے وہ بھائیہ جو زیادہ پریسان ہوتے ہیں اوپی کے ادھر کنٹری کے آکے ادھر سے بھائیہ میں سکر ہو جار ہوں ادھر جو مجید ہے ادھر کے پیس پریسٹینٹ جان جانے دیتے ہیں پانی کے لیے یہاں پانی کی سبیدہ نہیں ہے بھائی مانڈی میں بہت زیادہ دکھت ہے پانی کی اور پرابلم کیا ادھر دھول مٹی کچھ رہا ہے ادھر اور بیسی کوئی پرسنیلٹی نہیں ہے اس میں اس میں جو آدھر منڈیوں میں ہوتی ہے زلہ کفارہ کے متعدد علاقوں کے باشندوں نے بجلی کی آنکھ مچولی کی خواب انتظامیہ کے خلاف سخت ناراضگی کا احسار کیا ہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ پچھلے دس دنوں سے بجلی محض کچھ گھنٹوں کے لیے فرہم کی جاتی ہے جس سے مقامی لوگوں کو شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں نے اس سلسلے میں حکام سے معقول بجلی سپلائی فرہم کرنے کی مانگ کی ہے یہ سردی محصم آتا ہے بجلی آٹومیٹکلی گائی ہو جاتی ہے ہم نے کب کہا کہ ہم زیادہ فیس نہیں بڑھیں گے پہلے پہلے ہمارا فیس گروہ والوں کا ایک سو چار روپے آتا تھا رون لے ہمیں آج وہی بل بارہ سو کی آتی ہے میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک سو بیس پرسند فیس میں اضافہ کر دیا کیا بیجلی میں کوئی اضافہ ہوا آپ نے کہا تھا کہ جب سمارٹ میٹر لگائیں گے نئے ٹرلس پر لگائیں گے بیجلی میں کمس کم آپ کو اٹھارا گنتہ آپ کو پاول نہیں جائے گا لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں میں دکان پہ بیٹھا ہوں ابھی بھی دیکھیں جو ان کا روستر ہوتا ہے یہ بلکل ان کا روستر بھی زمین اس لاتے تھے زلہ بڑگام کے ہمہمہ بزار میں رات کے وقت دکانوں کی توڑ فور کا واقعہ پیش آیا ہے جس دوران دکانوں کے ساز و سامان کو نقصان پہنچ رہا گیا ہے دکانداروں نے بتائے کہ رات کے دوران کچھ شر پسند افراد نے دکانوں کی توڑ فور کی جس سے انہیں لاکھوں کا نقصان ہوا ہے اس سلسلے میں دکانداروں نے پولیس سے کارروائی کی مانگ کی ہے اور سلسلے میںatic نہیں پولیس سے کارروائی کی اور اس سلسلت میں صرف دکان دکان دکانداروں نے اپنشہ ہوگی جوڑ مجد رہا ہے ہے کہ یہ بلھی دے ہی کریں ایڈال دکان دکان کی ہے ہی تمہاری کچھ ایشبال جتے ہیں شکریل sebeigi شنوی علیہ ونم coaching ٹسلے میں بودھنا چونے ہے مجھے رہا ہوں کہ جیسے ہم صبح ساڑی چھے بجے ہم مجھے کو فون آیا کہ ادھر سے آپ کو یہ گرا دیا گا میں آئے ادھر سے تو میں نے دیکھا کہ کوئی نوٹس نہ کچھ خالا کہ میں نے ادھر سے وارڈ افسر کو یہ سینڈ کیا ہے وارڈس اپ بھی اور اس کا رپورٹ بھی دیا ہے کہ اگر آپ کو اس کی پرابلی ہو جائے آپ ہم کو بتا جائے ہم یہ بول رہے ہیں کہ ایسے ایکشن کرنے سے پہلے کچھ نوٹس ایسے بیجنے چاہے کیونکہ ایسے گھنڈا گرتی جیسے ہم نے اسے چکے بھی کیا ہے چکے بھی ہم نے لائے اس میں آپ اب بتائیں سر اب کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوٹ نے بھی اس کا فیصلہ کیا ہے یہ کوٹ کا بھی جیسے جس نے یہ کیا ہے ناظرین اردو خواہ نمازاری ہے لیکن اس سے پہلے ایک تجارتی وقفہ جولائی تیسپن ہر ایک نبالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر جولائی ہر جائے کے میں ایک گزپ سا تیخاپن اور بڑھائی کھانے کا سواد دمنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لذت کا ہلدی پاوڈر جو بنتا ہے بہترین کوڑنگ رائنڈنگ پروسس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ اونلیاں چاٹ جائے سنہیرہ جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواز لذت کا ہلدی پاوڈر پاتھروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچھن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں پائے بائے شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھروم کچھن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائکے دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیاد آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ ظلہ بارہ مولا میں کشمیر یونیورسٹی کے ناؤت کیمتز دلمنا میں منقضہ چوالیس سالانہ کشمیری کانفرنس آج اختتام پذیر ہوئی آج کانفرنس میں ممبر اسمبلی گلمہ فاروق احمد شاہ کے ساتھ ساتھ کشمیری زبان سے وابستہ عدیب بوشائروں اور قلم کاروں نے شرکت کی عدبی تنظیم کشمیر کنسرن فاروق احمد شاہ کے ساتھ کشمیری اردو اور فارسی زبان کے مصنف اور شاعر اصد اللہ اصد کی وفات پر آج بہرو چاڑورہ بڑھگاہ میں ایک تازتی مجلس قائن قاد کیا فاروق احمد شاہ کے ممبران اس وران بہرو میں ممبران کے مرہوم کے مقبرے پر پہنچ گر فاتح خانی کے اور اس کے بعد مرہوم کی رہجگاہ پر تازتی مجلس بھی منقض کی جس میں مرہوم کی روح کے اس سال سواب کے لیے دعا کی گئی جہاں تک دیکھا جائے گا عدبی دنیا میں اصد اللہ اصد کا ایک مقام تھا اور مقام رہے گا بھی اب جو اصد اللہ اصد صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے اس دنیا میں نہیں ہے لیکن جو اس نے دیا ہے قوم کے لیے جو اس نے لکھا ہے وہ بہت کچھ ہے جو ہماری آنے والی نسل ہے اگر وہ ان کی کتابوں کی طرف جائے گے تو ان کے لیے وہ بہت کافی ہے اصد اللہ اصد اس شخص کے مالک ہیں کہ شیخ العالم حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ ان کا جو شہری مجموعہ ہے اس کا ترجمہ کرنا اردو میں کشمیری میں بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں وہ لفظ ہیں وہ الفاظ ہیں جو ہمیں ابھی ذہن میں نہیں آتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں بڑے لوگوں کو آتے ہیں لیکن جہاں تک ہم نے دیکھا اصد اللہ اصد واحد شخص ہے جس نے شیخ العالم کے کلام کو یہ فارسی میں ترجمہ کیا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے اور اس سے کیا ہوا جو ہمارا شیخ العالم ہے علیہ رحمہ اس کی اچھوی اورちゃん پر کریں اید الناس فاریان ہو جیخ جملی میں بستدار ملے رحمہ یہ rough ہے ترجمہ رحمہ ہے جی، آپ سوٹی دینکز کرے کے لئے کشمیری ضد ایرا برای رحمے کشمیر کانثران فاؤنڈیشن آقاً عد ediyorum اور تحریق ذoperation grab کی رحمہ اس جدوجہ رحمی اچھوی وہ جنرل نکانی ہوگا ہے اس سوٹی دینکز کروں کی مرت sneeze اس کو شہر سو ادیب سو لکھائی یس شاید کمی لوگ زانن مگر اوی زانن سو وریہ زیادہ ایمی کین تکہیزی اصداللہ اصد سبن کر سون ازن شیخ العالم شیخ نوردین نوران رحمت اللہ ناظرین یہ تھا آر بجی کا خبرنامہ اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان کو اجازہ دے اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو اللہ حافظ